چیٹائیتہ ایک آئیورویدک جڑی بوٹی ہے ویسے تو یہ ہر جگہیں مل جاتی ہیں لیکن جو مکھے روپ سے بھارت سے ہمالیت چھتر میں پائی جاتی ہے یہ اپنے وشیسٹ کڑوے شواد کے لئے جانا جاتا ہے اس میں بینگ نیڈنگ کے ہرے پیلے فول ہوتے ہیں یہ جوڑ ناشک ہیں یعنی بخار میں فائدہ مندھ ہیں اس کے علاوہ یہ سوجن رودی ہے یعنی کی سوجن کو کم کرتا ہے ساتھ ہی اس میں انٹی اوکسیڈنٹ ہپیٹو پروٹیٹیو انٹی فنگل ہائیپوگلائیکیمک پاچک اور پت شامک گن ہوتے ہیں اس کے وجہ سے اسے کئی بیماریوں کا رامبان علاج ہوتا ہے آئیورویدک چکت سکڑ ڈاکٹر راگویندر چودری نے بتایا کہ بھاگدور بڑی لائف سٹائل میں اپنے آپ کو سوہسترک نائک چنواتی ہے اور پیٹ سمبندی سمسیان سب سے زیادہ ادھیک پرباویت کرتی ہیں وہیں لیور بھی ایفیکٹ ہوتا ہے وہیں لیور کو ڈیٹاکس کرنے کے لئے چرائتہ کا مکھی اور اوپ سے اوپیوگ کیا جاتا ہے چرائتہ کا نیامیت اوپیوگ کرنے سے لیور پوری طرح ساف اور سرکسیت رہتا ہے وہیں چرائتہ کو مکھی اور اوپیوگ بکھار میں بھی کیا جاتا ہے اس میں گلوئے چرائتہ سونٹ ملا کر اگر استعمال کرتے ہیں تو بکھار سے نزات ملتی ہے اور نیامیت سونٹ سے بکھار سے سمجھ سیاو کا سامنا نہیں کرنا پڑتا چرائتہ کا سونٹ بھی بھی پرکار سے کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ اسے چائے اور دودھ میں ملا کر پی سکتے ہیں پر اگر آپ چرائتہ کا پانی پیتے ہیں تو یہ شریر کے لئے کئی طرح سے فائدہ بند ہو سکتا ہے چرائتہ کا پانی بنانے کے لئے کچھایا سو کا چرائتہ لے اسے پانی میں تب تک اوبالے جب تک کی ہے ایک بٹا تین بھاگنے رہ جائے اس پانی کو چھان کر دن میں دو بار کھانا کھانے کے بعد کھالی پیٹ لے سکتے ہیں اس سے آپ پر طرح سوست رہیں گے چرائتے کے کیا کیا فائدہ ہے اور کس پرکار سے اپیوگ ملے کا سکتے ہیں چرائتے کا مکھ اپیوگ جو ہے وہ لیور کے اندر ہوتا ہے لیور کو دیٹوکسی فائی کرنے کے کام چرائتہ کرتا ہے دوسرا چرائتے کا اپلپتہ جو ہے وہ ہمارے آس پاس بھی ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ پنساری کے پاس میں بھی چرائتے کا پانچانگ مل جاتا ہے پانچانگ میں اس کی جڑ اس کا تناہ اس کی پتیاں ہوتی ہیں اس کے علاوہ چرائتے کا اپیوگ بخار میں بھی کیا جا سکتا ہے بخار میں چرائتے میں سمان ماترہ میں گلوے یعنی گڑچی اور اس کے ساتھ میں سوٹھ ملا گا اگر اپیوگ کیا جاتا ہے تو بخار کو اتارنے میں بھی کام کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں انٹر ہائیپر انٹی ہائیپرٹینسی پروپرٹی ہوتی ہے انٹی ڈائیبیٹک پروپرٹی ہوتی ہے اور دوسرا ہماری بوڑی کو ڈیٹوکسی فائی کرنے میں یہ ایک اچھا مکھ بھومی کا آدھا کرتا ہے